محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما اللہ دیو بندیوں دینے تنگی بیچ بھی خرج کر دینے تنگی بیچ بھی مسکینہ خرج کر دینے اسے تنا خوشات گیتے اندر بھی خرج کر دینے ہر حال بیچ اللہ درستے خرج کر دینے یہ دونہ دی مرضی دے خلاف کو کم ہوئے جناب بدلہ ضروری نہیں ہوں دا آج جناب ساڑے اندر محولہ دے اندر بلخصوص پندہ دے ہاتھاں دے اندر اتنی جہالت آم ہو گئی ہے اسی ہر وقت جناب سوٹے دی طرح آکڑے رہنے بس وچ بیٹھے ہوئی ہے موٹسیکل دے بیٹھے ہوئی ہے کسے جناب گڑی دے اندر بیٹھے ہوئی ہے تھوڑا بھی کوئی ساڑی مرضی دے خلاف کم کرے اسی جناب انہوں اسی جناب ہتھی پیڑنے وگنے حضرات اگرامی صلی اللہ نسلہ دیا نسلہ تباہ کر لیا نسلہ دیا نسلہ ساڑھیا جلان دیا اندر تراک گئی نسلہ دیا نسلہ ساڑھیا قبرستانہ چلیا گئی جہالت نہ گئی اندروں آکڑ نہ گئی بلکہ سی چھکڑتے ہیں نہیں نہیں اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے فرما غصے کو پی جانے والے غصے کو پی جانے والے غصے جو احسان کرتے ہیں نیکی کرتے ہیں اللہ انہیں پسند کرتے ہیں حضرات اگرامی آپ اتنے برداشت کرنے والے تھے اتنی برداشت کرنے والے تھے جو آپ کے ساتھ زیادتی کرتا بلکہ آپ کو پیغام پوئی کا فلا بندہ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں آپ کے خلاف جناب و پراپوگنڈا کر رہے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ اس کی طرف حدیعہ اور توفہ بھیجتے تھے بلکہ کبھی کبھی خود جا کے اس کے ساتھ سلو کرتے سلو سے راضی کرنے کی کوشش کرتے امام موسیٰ قازم کے اندر اتنا حلم اتنا قرم اتنی برداشت اتنی در گزر اتنا بہت بڑا برداشت کرنے والے تھے آپ کا لکبی قازم مشہور ہو گیا یہ ولیوں کی شان ہے سلطان باور رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے بھی یہ بات بتائی ہے آپ کے اندر نے جیونتے آجے جیونتے آجے مر رہے نہ ہو بھی آپ کے اندر نے جیونتے آجے مر رہے نہ ہو بھی تاں دیس فقیرہ بھئی یہ جے کوئی کٹے گاڑا میں نے جے کوئی دیوے گاڑا میں نے تے جی جی اسنوں گئی ہیں جے کوئی سٹے گوہ دڑ کوڑا تے وانگ اروڑی سیئے ہیں تے قادر دے ہتھ دور اساڑی قادر دے ہتھ دور اساڑی اوہ باہو جوں رکھیں اوہ میرے یہ اوہ 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 اللہ 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 آپ انہوں قاظم اس واسطے کیا آگیا ہے کہ جڑ آپ نہ برا کردہ سی آپ انہوں نے چنگا کردے آج سی موسیٰ قاظم سے ذکر جندر آئے ہو نا کچھ لے کے جاؤں دیکھو یہ آکڑ جڑی ہے اللہ ماف کرے شیطان کتنا انہیں زلیل کیتا ہے ہون تک زلیل ہے اس واسطے قدے قدے لفت جانے پہ چی بچت ہوئے چی بچتے ہیں ہاں قدے قدے ایسے ہوں باتمیزوں نہ داولاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں وہ کوئی پھوت ہوگئے نام انہیں تو بخری گا لے لیکن اینہی کھڑا کر کے انجھ ہو جائے ہر وقت میں موقع بکھی دے چک جانے پہ چھائدہ ہو جائے اس واسطے کر کے اس طرح فرما سمی القاظم لے قسرات تجاوز ہی وحلم ہی آپ انتہائی درجہ تک آپ در گزر فرماتے علم کرتے اس وجہ سے آپ کو قاظم مشہور ہو گیا آپ بڑے بڑے آئیمائن ہیں آپ کو خراج تحسین پیش کیا امام ابو حاتم راضی یہ وہ امام ہے جو امام بخاری کے لئے امام ہے امام ابو دعود کے امام ہے امام نیسائی کے امام ہے آپ کن الفاظ میں خراج تحسین امام موسیٰ قاظم کو پیش کرتے ہیں آپ کہتے ہیں سخہ تن صدوق امام من عیمت المسلمین آپ فرماتے ہیں بڑے سچے بڑے سخہ امام تھے مسلمانوں کے اماموں میں سے آپ کہتے ہیں کان موسیٰ من اجواد الحکمائی ومن العبادل اتقیائی موسیٰ قاظم یہ بہت بڑے سخی تھے حکمہ میں سے اتقیامے سے بہت بڑے یہ متقی اور پرہیزگار بندے تھے امام ابن کسیر کہتے ہیں خانہ عبدن صالحن ناسکن کسیر العبادتی والبری والحسانیر الخلق فرماتے ہیں کہ امام موسیٰ قاظم یہ بہت بڑے عبادت گزار تھے بڑے نیک تھے روزے رکھنے والے تھے بڑی کسر سے عبارت کرنے والے تھے لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے تھے اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنے والے تھے امام ابن تغریب بردی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کان عبدن عالمن فازلن سنین جوادن ممدہن مجاب الدعوی فرماتے ہیں بہت بڑے تعریف کے لائق بہت بڑے عالم بہت بڑے سردار مجاب الدعوی یہ ایسے تھے جن کی دعا قبول ہو جائے کرتی یہ خراج تحصیل پیش کیا امت کے اماموں نے امام موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر تو حضراتِ گرامی آپ کی سخاوت میں بڑی مشہور ہے سخاوت بھی آپ کی بہت مشہور ہے بلکہ آپ کی تھیلی بڑی مشہور تھی آپ کی تھیلی موسیٰ قاظم تھی نہیں مشہور تھی کہ یہ ایک کہاوت بن چکی تھی مثل بن چکی تھی کہ بھئی فلان جو بندہ ہے وہ امام موسیٰ قاظم کی تھیلی کی طرح سخاوت کرتا ہے کہ جس کے بعد موسیٰ قاظم کی تھیلی پہنچتی ہے وہ بندہ غنیب ہو جائے آپ دیناروں کی سو دینار دو سو دینار تین سو دینار تھیلیوں میں باندھ کے رکھتے تھے غریبوں کی خدمت کرنے کے لیے آپ اس قدر سخاوت کا دریاف کا ہر وقت چلتا رہا بہتا رہتا تھا ایک غلام نے جڑے ایک باگ دے اندر کام کرتا سے کھیتان دے اندر اس غلام نے حلوہ پکا کے نہ سونا جائے آئی تو بندے مزاق بنا چڑے ہیں آج بیادن مولوی حلوہ بڑا کھان دیں تو ہی کھان دے کتنا ہوں ہوں تو ڈال دے دا بینوں کھان دے وہ کھان دے وہ کھانے کھانے تو رکے ہیں جڑے دیسی کی جڑے آدھے سنڈ بھائی پرات بھی ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوں تو دو چمچیں نہیں کھانو کھانے 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 اس وزدکار کے حلوہ ہوئے جڑا پسند گیتا ہے امام موسیٰ قادم دے خدمت حلوہ پیش کیتا ہوں نے غلام نے تو آپ اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے کہ میں نے توفہ پیش کیتا ہے مٹھاس دا توفہ پیش کیتا ہے آپ نے دس ہزار دینار کھٹوں میں خریدے ہیں یار ایڈی وڈی سخاوت ذکر سنڈے ہیں کنجوس کی طرح نہ کروا کوئی سبحان دس دینار کو سمجھو دس لکھ بھی ہونتا تھوڑا نہیں چلو پندہ ویرندو کسی اینجا کھو ترہ چار لکھ دا کلہ پانچ لکھ دا دو کلے بھائی دس ہزار دینار آپ نے خرچ کر کے کھٹ کو بھی خریدا غلام کو بھی خریدا خرید کر اس غلام کو کھٹ کا مالک بنا دیا اے سخاوت اے سخاوت اے سخاوت ایک حلوہ دیتا ہے جو دریائے رام صدار تھا جو آیا جناب جوشوے چاہتے سرکار نے دس ہزار دینار خرچ کر کے انہوں اے سلح دیتا کہ جا توں لاجپالنہ دینار تو لائیے لاجپالنہ دا تو اعترام کی تہجا تیریا نسلہ میں سا جاگیر دار بنا چڑی ہیں دار بنا چڑی ہیں اسی طرح کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ ایک فصل ویچ گئے ٹیڈیاں نے ٹیڈی جڑے آمدی گئے انسانوں قصد ویکھی نہیں آپ زرگاں ویکھی ہیں عذاب کے دکڑے آجانا اور ٹیڈی نے ساری فصل کھا چھڑی جناب بندہ روے پہ بہت کے آپ گئے آپ نے کہا کئی مسئلہ ہے اگر جی میں فصل آئی سیو میری ٹیڈے کھا گا فرمایا پریشانہ دیلوڑنی کتنا خرچ کی تازیہ حضور ایک سو بی دینار فرمایا ڈیڑھ سو لیل ہے انہیں کہا حضور ذرا ہے فصل ویچ ہونا تو دعا بھی کار دے ہو چاہیے آپ نے آئے ویچ کھڑو گے نا ٹوٹے ویچ میں انہیں بزرگان کہیں لے جانتے ہیں آپ نے دعایا اللہ انہوں برکت عطا فرمایا حضراتِ گرامی یہ انداز ہے اہلِ بیت کی سخاوت کا اللہ تعالیٰ نے وہ اسے حانت عطا فرمائی وہ حاضر جواب بھی عطا فرمائی ظاہری بات ہے آپ شگیرت ہے اپنے باپ امام جعفر صادق ہے اور امام مالک کے بھی شگرد ہے اور آپ کے شگردوں میں سے بخاری شریف اور دیگر کتابوں کے سیاستہ کے راوی موجود ہے بابِ مدینہ العلم کی اولاد میں سے تھے آپ اتنے حاضر دماغ اور اتنی خوبصورت آپ بروقت برجستہ گفتگو فرمایا کرتے ہیں آپ کے دور میں حرون رشید کے ساتھ کئی دفعہ واستہ ہوا ہے نا گفتگو یہ حرون رشید کے ساتھ ایک دفعہ جناب آپ بیٹھے نے کعبہ شریف دیا اندر حرمِ کعبہ دیا اندر بیٹھ امام موسیٰ قاضی ایس طرح لوگ حاضرنے اور کٹھے ہوگے آپ دی زیارت کرنے فیض حرون رشید نے دیکھتے ہیں نا اندر جلب ہون گیا اے موسیٰ آپ لوگ جو ہیں نا آپ سے خفیہ طور پر بیعت کرتے ہیں یعنی اوپر اوپر سے میں مانتے ہیں اندر سے لوگ آپ کو مانتے ہیں آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا آپ نے فرمایا آنا امام القلوبی آپ نے فرمایا اللہ نے سانوز دلان دا امام بڑایا ہے اللہ نے بندیاں دے دلان میں ساڑھی محبت رکھی آنا امام القلوبی و آنتا امام الجسومی تو سے جس میں دے امام ہو تو آڑا زور جس میں تے چال سکتا ہے تو آڑا زور بندیاں دے دلان دے اس وقت جا سنزا خان فرما دے باغ جنت کہ بہر مد مد ہا خان نی اہل بیت مل کے پڑے باغ جنت کہیں ہیں بہریں مد ہا خان نی اہل بیت تم کو مجدا ناری کا اے دشمنہ اہل اہل بیت پاک سے غستاخیاں بے پاکیاں لانت اللہ اے علیکم دشمنہ اے اہل بیت لانت اللہ اے ایک دفعہ حارون شید امام موسیٰ قادم لگا تسی جناب اے کیوں خیار رکھ دیو کیسی رسول اللہ دے زیادہ خریباں آپ نے فوراں جواب ارشاد فرمایا آپ نے فرما اے دس اگر اللہ دے رسول ہون دنیا تے حیات ہوندے رسول اللہ تیرے کلو بیٹی دہ رشتہ منگ دے تو دیندہ یا نہ دیندہ یا نہ دیندہ کیا کیوں نہ دیندہ میں تو بڑی سادہ سمجھ دا آپ نے فرما تو رشتہ دے بھی سکدہ سی رسول اللہ تیرے کلو منگ بھی سکدہ سن تیری بیٹی نا رسول اللہ درشتہ ہو بھی سکدہ سی لیکن اگر رسول اللہ ہوندے ساڑھے کلو نہ منگ دے سمجھ نہیں آئی نہ اسی دیندے نہ ہو سکدہ دی کیوں تسی اولاد نہیں اسی اولاد اولاد نہ رشتہ تنہی نہ ہوگا بولو نا اولاد نہ رشتہ انہی دی اولاد نہ رشتہ انہی اکدفہ کیا جناب تسی اولاد اولاد رسول کہندے ہو تجھ سے علی دی اولاد ہو آپ نے قرآن پاک دی آیت پڑھیں آپ نے فرما رب نے قرآن مجید ابراہیم علیہ السلام دی اولاد جو نے نبی نونا نے ذکر فرمایا تھا اسی ابراہیم علیہ السلام سے اولاد بھی زکر کرنے بھی زیتا ہے جبکہ اسی ابراہیم علیہ السلام سے باپ ہی کوئی نہیں لیکن اولاد ابراہیم میں ذکر کیتا اللہ نے ایسا علیہ السلام دا فرمائے اس سے ترہ رب نے جدو مبال لی آیتنا در فرمائی فقل تعالو نادو ابنانا وابناکم او تھے ذکر کیتا تے حسن حسین دا کیتا تے فرمائے اس وجہ تے اسی آل رسول ویان اسی آل علی ویان اولاد رسول ویان اولاد علی ویان حضرات اکرامی اس طرح امام موسیٰ کا آپ دا بیسال ہویا اور بغداشید دے اندر چونکہ اس وقت آپ قید دے اندر حرور رشید دے تو دو دفعہ بلکہ تین دفعہ آپ دبارے چکے قید کیتا گیا پہلے خلیفہ مہدی نے قید کیتا آپ انہوں ایک دفعہ قید دے اندر آپ سان توجہ فرماؤ کہ رات خواہوچ مہدی دی خواہوچ مولا علی شیر خدا آگئے ذرا مولا علی دی آپ مشکل کشائیاں بھی آپ خواہوچ دے اندر آکے علی پاک نے آپ نے قرآن مجید دی آیت پڑی علی پاک نے کہا فرماندہ اللہ قریب نے فرمائے تو آٹے انداز اس طرح دے اگر اللہ تو انہوں حکومت دے زمین دے اندر رمیت کی کرو فساد کرو نار رشتہ داری نو قطع کرو آپ رضی اللہ تعالی نو جدو آیت پڑی خلیفہ مہدی جنہیں امام موسیٰ قاضم نو قائد کی تیاسی توجہ فرماؤ فورا نو دیا کھلی فورا نو آڈر جاری کی تاویتا موسیٰ قاضم نو لے گیا ہو آپ جدو سامنے آئے مہدی خلیفہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا آپ دی پیشانی تے بوسہ بھی دین دے آپ منو سینے ملان دے سے ہاتھ جوڑ کرس کر دے حضور میں نو خواب دے اندر علی پاک دی زیارت ہوئیے آپ پہ آیت پڑھ رہے ہیں اس واسطے میں خوف زدہ ہو گیا میں تو ظلم زیادی کر رہے ہیں ماں اس واسطے میں میرے نا بس ایک گلدہ وعدہ کر لو زمانت دے دیو آپ میرے خلاف خروج نہیں کرو گے میں آپ نو آزاد کر دینا آپ نے کہا سڑھی شان ہی نہیں اسی ایک کم کیوں کریے انہیں کہا بلکل پڑی اے شیعانے شانے انہیں تری ہزار جرمی آپ نو حدیعہ پیش کیتا آزاد بھی کر دیتا علی پاک نے خواب جندر آکے اپنے شہزادے دی مشکل کو شاہی فرمائی ساڑھے امام نے تائیں کہا یا الہی ہر جگہ تیری یطا آ ساتھ ہو جب پڑے مشکل شاہیں مشکل کو شاہ بولیے بولیے جب پڑے مشکل شاہیں مشکل کو شاہ اس کے بعد جناب حرون رشید نے آپ کو پہلی دفعہ جب قید کیا خواب کے اندر خواب کے اندر حرون رشید کو امام حسین نظر آتے ہاتھ کے اندر نیزہ ہے آپ کہتے ہیں خبردار میرے پتر امام حسین نوازاد کر نہیں تے ہونی میں تیرا سوتر کر لے انہیں ڈر کے فوراں آپ نوازاد کر دیتا خواب دے اندر موسیٰ قادم رسولہ نظر آئے آپ نے دعا سکھا ہی پتر اے دعا پڑے آ کر اللہ تے نوازاد جلدی رہائی عطا فرماوے اوہ در امام حسین آپ خواب دے اندر آرین اے در رسولہ خواب دے اندر آرین پتہ لگا حضراتِ گرامی اے اللہ دے بندے اللہ دے بلیے اے دنیا تو تے چلے جاندے نے لیکن اے مردے نہیں اے نادیاں کبرامی بولو کبرامی زندہ ہوں دے یعنی سلطان باورا مطلعہ لے دی گل سنو باس میٹھا فرمادن کی ہویا تنیوں دڑ ہویا تے دل ہر کس دور نہ تھیوے ہوں سیک ہاں تے میرا مرشد وسدہ تے منو وچ حضور دسیوے ہوں جس دے اندر عشق دی رہتی اوہ بین شرابوں خیوے ہیں ہوں تے نام فقیر تینا دابا ہوں سارے آنکھو نام فقیر سارے پڑھو نام فقیر نام فقیر نام فقیر تینا دابا ہوں تے قبر جنا دی جیوے اوہ 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 آپ نے دفن کر دی تا گیا آپ نے جیل دے اندر ہی بعض علماء کہنے دے اندر ہی زہر دینا آپ دی شہادت ہوئی لیکن آپ دی قبر مبارک دی کی شاہ نے سنو بات ختم بس آخری بات آپ دی قبر مبارک دی شاہ نے بڑے بڑے علماء نے لکھی ہے امام شیخ بغدادی تاریخ بغداد اندر کہنے دے اندر کہ امام بخاری دے ہم اثر امام امام ابو علی خلال آپ فرمان دے اندر میں جیدوں میں بہت بڑے امام نے امام بخاری دے زمانے دے آپ فرمان دے جیدوں میں مشکل آئی اینا امام موسیٰ قاظم دے دربار تے گیاں اپنی حاجت پیش کیتی ہے راب دی بارگاہ توصل اخشار کیتا ہے اللہ نے میری مشکل آسان کر دیا ایسے تنہ کرتے ازراتِ گرامی شیخ قمال الدین دبیری حیات الحیوان دے اندر امام شافعی دے قول نقل کر دیں امام شافعی فرمان دے قبر موسیٰ القاضی میں تریاق المجربی آپ فرمان دے ہیں موسیٰ قاظم دی قبر اے مجرب تری آکے اے ایسا ازمایہ شدہ اے نسخ ہے جدوں میں مشکل آئے آپ دی قبر تے عادروں کے دعا کریں اللہ مشکل آسان فرما دے اے اتنے بڑے بڑے امامہ نے آپ دی قبر مبارک دی شان بیان کی تھی ابن حجر مکی امام منابی آپ کہند ہیں نا کانا معروفاً اندہ اہل العراق عراقین دے اندر گل بڑی مشہور ہے بے باب قدائل حوائج اند اللہ کہ آپ دا جڑا در بار ہے نا آپ دی قبر مبارک ہے اللہ دے ہاں اللہ دی بارگاہ دے اندر مشکل آسان کرن رہا بہت بڑا دروازہ ہے حیطہ پوری ہیں اندہ بہت بڑا عراق دے اندر بغداد دے اندر بڑا دروازہ ہے جتو حیطہ پوری ہیں اندہ امام موسیٰ قادم دا دربار ہے اے بڑے بڑے امامہ نے اس طرح ابنو خراجت حسین پیش کیتا حضرات اگرامی عابدہ ذکر خیر عابدہ رات نے سنیا آخر تے چند اشارنا بات ختم کر رہے ہیں عابدہ ذکر خیر مکمل ہوئے اللہ تعالیٰ ذکر نے قبول فرمائے مل کے پڑھ لو اللہ اللہ نبی کے صحابہ سب صحابہ نبی پر فیدا ہے ان میں بوبکر ہیں اور عمر ہیں پڑھئے ان میں بوبکر ہیں اور اور امول ہیں سارے پڑھ ال ان میں بوبکر ہیں اور آ необходимо عمر ہیں ان میں اسما ہے اور مرف تعداد شose ہے جسم شروع خور کے ختم ہو رہے ہیں سنیوں تَعنیو ذکر یق ور ورہ صحرح لکھ دیکھ اند کھ سے سارے پھر کے جہانب کے پھر کے پھر کے سارے رستے ہیں دوزخ کے رستے ہیں کیوں کہ سارے گستا آخر ہیں بولو سارے گستا کو کسے دا گستا کو کسے دا سارے فرقے کے جہنم کے فرقے کے فرقے سارے رستے ہیں دوزخ کے رستے ہیں پر اہل سنت ہیں جنت کے راہی راہی اہل سنت ہیں جنت کے راہی اہل سنت ہیں جنت کے راہی بھئی ساڑے کو تلیل نہ تلیل کیے تلیل سنو اہل سنت ہیں جنت کے تلیل یہ ہے کہ آلو اصحاب آلو اصحاب سب رہا نوما ہے اللہ اللہ نبی کے صحابہ سب صحابہ نبی پر نفیق نبی پر نفیق نبی پر نفیق